بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جمہوری نظام ترقی کرے گا بلاول بھٹو زرداری چوالیس سال بعد ملک کی تاریخ درست ہونے جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری بھٹو کی طرح کیا بانی چینمن تحریک انصاف کے فیر ٹرائل کے لیے بھی پچاس سال انتظار کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورڈ نے خیبر پختوں کا کی مقصود نشستوں پر ارکان کو حلف اٹھانے سے روک دیا وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات قومی سلامتی کے عمور پر تبادلہ خیال پلڈ ایڈ نے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساخ پر سنگین سوالات کو جنم دیا پلڈ ایڈ موبائل فونز اور انٹرنیٹ سرویسز کی موطل نے انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے مشکلات پیدا کی رپورٹ قانوندان بیریسٹر چودری اعتزاز ایسر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بڑے سینئر رہنوہ ہیں چوئی صاحب تینکیو بیری مچ آپ نے پروگرام میں وقت دیا بڑا اہم دن ہے ظلفکار علی بھٹو ریفرنس کیس سولہ پینتالیس سال کے بعد غلطی کا اعتراف کر لیا گیا ہے اس پر چوئی صاحب ذرا کمنٹ کریے گا اس فیصلے پر بہت اہم فیصلہ ہے اور یہ جو جورس پرونس ہوتی ہے یعنی آئین اور قانون کی جو سٹیڈی ہوتی ہے اس میں یہ ایک بہت سنگیں میل ہے اور ساری دنیا میں یہ سنگیں میل سمجھا جائے گا اس کو ساری دنیا میں پڑھا جائے گا اور کرمنل لوگ کے دائرے میں اس کو پرکھا جائے گا اس کے تجزیہ لکھے جائیں گے بہت کچھ ہوگا اس میں اور یہ تو اس کی ایک فرنسی کی جو لیگل ویلیو ہے وہ ہے باقی اس کی یہ بڑی ویلیو ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک بڑا ہی اس پہ تکلیف دے ایک فیصلہ تھا اور ہے اس کو انہوں نے اس کی شائن ختم کر دیا ہے اس عدالت نے پر جو فیصلہ چار چھے فروری انٹیس سو اناسی نائنٹین سیوٹی نائن میں ہوا تھا وہ اب چھے مارچ دوزار چوبیس میں آکے وہ کل عظم قرار دیا جا رہا ہے کل عظم نہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہے کہ ذلفقان علی بھٹو شہید کو انصاف نہیں ملا تھا اب یہ بہت ہی بڑی بات ہے کبھی یہ نہیں ہوتا ایک آدھ کیس امریکہ بے ایک آدھ کیس کینیڈا بے آپ کو مل جائے گا کہ جہاں بعد از فیصلہ اور بالخصوص بعد از وفات ملزم کی فوتیدگی کے بعد اس کو یہ ریلیف ملی ہو کہ وہ کہتے ہیں یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانڈریکشن ہے یہ ختم ہو چکا چپٹر اس کو باپ کو بندی رہنے دے اور جب ایک ہائیس کورٹ نے دو مرتبہ اس کا تجزیہ کیا ہو ایک دوہ جب اپیل سننے کہ وقت انہوں نے عدالت نے سپریم کورٹ نے سات چار کی اکثریت سے سات ساری چار تین کی اکثریت سے چار تین کی اکثریت سے انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے بعد اب اس کو پھر کھولتے رہے تو یہ سپریم کورٹ کوئی کسی ملک کا نہیں کرتا پر اس سپریم کورٹ میں اور میں اس میں داد دوں داد تحسین دوں گا پریزنٹ عاصف علی زرداری کو کیونکہ ایک ہر کسی کا دل خوش ہوا ہے اس پہ میرا بھی دل خوش ہوا ہے ایک ظلفکار علی بھٹو ورد ایسیٹ اف دس کنٹری اور اس کو انہوں نے جس طرح فانسی لگایا اور عاصف زرداری صاحب دے جس طرح اس کو ریفرنس کیا ہے اور سوچا ہے he کنسیوڈ اور وہ انہوں نے پھر یہ ریفرنس کی ریفرنس پہ جو وکلا تھے بڑے اچھے ملک منظور جو سابق سپریم کورٹ جا جائے ہیں اپنے فاروق نائک صاحب رضا ربانی صاحب جتنے بھی وکلا پیش ہوئے انہوں نے بڑے مدلل دلائل پیش کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گو ناگذیر ہو گیا تھا یہ فیصلہ ناگذیر تھا کیونکہ اس میں ایک سلور بولٹ تھی وہ یہ تھے کہ تین بمقابلہ چار کا یہ فیصلہ تھا اکثریت ایک کی تھی اب نصیم نصیم حسن شاہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک انٹرویو دیا ایک صافی حسین 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 صاحب کو ان کو کریڈیٹ ملنا چاہیے اس انٹرویو میں ڈاکٹر نصیم حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں چاہیے تو نہیں تھا بھٹو صاحب کو سزا دینی پر ان کے وکیل جو تھے یا یا بختیار انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا اب یہ کوئی جواز ہے کہ غصہ وکیل پہ ہے اور جو آپ کا ملزم ہے اس کو آپ سزائے موت دے دیں اتنا بیانک فیصلہ اب اس کے بعد ایک لحاظ سے یہ ہونا تھا لیکن عدالت اکثر دنیا میں سپریم کورٹ اپنے 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 آلہ ترین عدالت کی دو مرتبہ اس کو تجزیہ کیے ہوئے دو ججمنٹ کو ریورس کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے کھل کے مبارک بات دیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بختاور بھٹو صاحب آصف بھٹو صاحب صاحب سنم بھٹو صاحب 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 کیونکہ وہ بھی آخر کار اسی میراس کے مالک ہے تو ان کو دیتے ہیں جہاں ہم ساری جماعت کو مبارک بات دیتے ہیں اور ایک خوشی ہے اور جہاں ہم سارے جیالوں کو جیالا تو آج ہس رہا ہے ناچ رہا ہے اور آسو بہار ہے مجھے جتنے فون آئے ہیں جس قدر اور لپٹ لپٹ کے میرے فون کے ساتھ وہ ادھر سے لپٹ کے رو رہے ہیں کہ یہ اب میں کیا کہتا کہ کیا کیا کر سکتے اب وہ زندگی میں نہیں ہوتے تو چوئی صاحب ظلفکار علی بٹو کیس کے فیصلے کے فوری بعد تحریک انصاف نے ایک بڑا واضح موقف سامنے رکھا ہے کہ بٹو صاحب کی طرح کیا بانی چیئرمن تحریک انصاف کے فیر ٹرائل کے لئے بھی پچاس سال انتظار کرنا ہوگا نہیں میرا خیال ہے کہ بٹو صاحب کے آج کے فیصلے کے بعد جو حکمران آج کے جو یہ سارا کروار ہے بانی چیئرمن کے خلاف وہ چوکس ہو جائیں گے ان کے لئے ایک تمدیح ہے ان کو تو ایک تازیانہ عبرت ہے کہ یہ قدرت جو ہے قدرت آپ کا چالیس سال پیچھا کر سکتی ہے آج زیاؤ لک کے قبیلے پہ کیا گزر ہوگی بدنیتی وہ جد جنہوں سدا سنائی سنائی دلف کار علی بھٹو کو ان کو آج شام جو بھی کسی کھانے وانے پہ گیا ان کی اولادیں بھی گئیں تو لوگوں نے ان کو لان تان کر دی بھٹو یہ تو ایک فیصلہ اس قسم کی نظیر بد گئی ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا بانی چیئرمن عمران خان کو بلکل فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور یہ یہ مطلب ہے جس قسم کا ادھر کاروائی ہوئی ہے وہ بھی خوف راک کاروائی ہے کہ آپ نے استغاثے کو کہا کہ آپ اپنا سارا کیس پیش کریں انہوں نے سائیفر اور اس میں پیش کر دیا سارا کیس توشہ خانہ میں جب انہوں نے اپنی ایننگز کھیل لیا ٹی 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 پینتریز پہ وہ آل آؤٹ ہوگئے تو دوسروں کا جب سفائی کا سیکشن ٹری ٹی ٹو پہ شروع ہونا ہے ان کو کہا کہ نہیں آپ سنتے نہیں اور آپ یہ کیس ختم ہے پہلی ٹیم جیت گئی ہے پروسیکیوشن ٹیم جیت گئی ہے یہ انہوں نے تھری فورٹی ٹو کا بیان بھی نہیں لیا اس کے بعد صفائی کے گواہ اور ثبوت ہوتا ہے لیا ہی نہیں اور رات رات انہوں نے فیصلے دی ان کو بھی تنبی ہو جائے گی کہ اگر فیصلہ غلط ہے بدنیت ہے جس طرح ذلف قان علی بھٹو شہید غلط اور بدنیت فیصلہ تھا اس لیے یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ اس کے بعد آرام سے سو سکتے شاید اس جہاں میں بھی ابھی آپ آگے نہ ایک نظر سانی ہو جائے جس میں آپ کو بیزت کر دیا جائے جس سب یہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو کیسز ہیں جس میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں سر اس کی کیا قانونی حیثیت ہے کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز فارغ ہو جائیں گے اگر عدالتوں نے انصاف دیا تو کون سے کیسز یہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو کیسز ہیں سزائیں ہوئی ہیں جن پر یہ تو میرا خیال ہے پہلی پہلی پیشی پہ جائے گا آپ دیکھیں اس میں جو سائفر ہے اس میں کیس انہوں نے چلایا کس طرح ہے انہوں نے چلایا اس طرح ہے کہ پروسیکیوشن کو کہا ہے کہ تم اپنا کیس بیان کر دو انہوں نے بیان کر دیا ہے اس کے بعد صفائی کی جب باری آنی تھی ملزمان کی تو ان کے سے ان کا جو بیان ملزم کا اپنا ملزم کا بیان ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیا شاہ محمود سے تو لیا ہی نہیں اور عمران کا انہوں نے لکھا ڈکٹیشن پہ پر اس کے نہ دسخت کر آیا ہے نہ کچھ ججز نے پروائی نہیں کی کہ ملزم نے کیا کہنا ہے ملزم کو موقع ہی نہیں دیا اور انہوں نے کلو کر کے اور سزا سنا دی اب توشا خانہ میں تو وہ یہاں تک گئے ہیں کہ جج صاحب آن نے جج صاحب نے پروسیکیوشن استغاسے کے مدرہ کو مقلہ کو استغاسے کے مقلہ کو کہا کہ آپ ادھر آکے صفائی کی سائٹ پہ اور آپ آپ جرا کریں اپنے گواہوں پہ پروسیکیوشن کے گواہوں یہ دنیا میں کب ہوا ہے یہ دنیا میں کب ہوا ہے یہ تو پہلی پیشی پہ زیادہ زیادہ ایک دفعہ نوٹس دیکھیں ورنہ تو ایڈوکٹ جنرل کو خود وہاں پہنچنا چاہیے عدالت میں جہاں اپیل لگی ہو اور یہ تو اتنا سوال کرنا ہے جج صاحب نے کہ آپ نے دفاع کو ملزم کو موقع دیا صفائی دینے کا آپ نے ان کی کسی سے پوچھا کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو یا دستا ویدات سرکاری فائلوں میں سے آپ نے ان کے گواہوں کو ان کے مقرآہ کو نظر انداز کر کے آپ کے دو مقرآہوں کو کہا کہ وہ آپ ہی کے گواہوں کو کریں جرا کریں یہ تو مقدمہ دیلیو اور وہ جو عدت والا ہے وہ تو شرم آنی چاہیے جو اس قسم کے گواہ ان کو کہتے ہیں انگریزی میں مارل ریچز مارل ریچ کو ایسے مارل ریچ جیسے وہ خامر مانکہ ہے اس کو لے کے آؤ کہ وہ جس دن جب طلاق لے رہی ہے بی بی تو کہہ رہا ہے کہ اس جیسی پارسہ اور نیک عورت کوئی آئی نہیں اور جب وہ گریفتار ہو جاتا ہے دو مہینے گریفتاری کے بعد بھائی لوگوں کے پاس پھر ہو کے آنکھیں وہ اگلے دن پرچا کرا دیتا ہے تو یہ اس کو سمجھیں بھٹو شہید کے خلاف تو ایک بڑی آلمی انکبوتی بڑا جال پھیلایا گیا تھا چوئی صاحب مقصود نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے مقصود نشستوں کا چوئی صاحب آہ سنی اتحاد کانسل کہتی ہے کہ ہمارا رائٹ ہے سر یہ کس کا رائٹ ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی آج آہ جو ان کی استعداد ہی وہ منظور کر لی ہے قومی سیملی کو بھی نوٹس ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس ہو گیا ہے یہ کس کے پاس جانی ہے چوئی صاحب مقصود نشستیں یہ کس کا حق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑی آئین شکنی ہوئی ہے آہ یہ پی ٹی آئی یا سنی سنی آہ اتحاد آہ کانسل کے ساتھ اب سنی اتحاد کانسل کے حمد النظر صاحب نے گو خود وہ صدر تھے سنی اتحاد کانسل کے لیکن وہ آزاد حیثیت سے لڑے اب اس میں آہ یہ موقف ہے الیکشن کمیشن کا کہ سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ میں الیکشن ایکٹ کی بات کروں اس میں نہیں ہے آہ یہ آتے نہیں انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا تو اس لیے یہ ناہیل ہے یہ آہ سیٹیں لینے کے یہ بڑی زیادتی ہے یہ اس طرح کی زیادتی ہے جس نے زیادتی انہوں نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لے کے آہ زیادتی کی تھی اس کی وجہ کیا ہے وہ وہ نشان پارٹی کا تھا ہی نہیں وہ نشان پارٹی کا آہ وہ تو ووٹر کا نشان ہوتا ہے ووٹر کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ ووٹر اس کو اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچان سکے اور نا خاندہ ہیں لوگ انلٹرٹ ہیں لوگ ہمارے اب وہ لے لیا اب ادھر دیکھیں ایک میں امینہ ہوں میں آزاد کھڑا ہوا ہوں اس لیے آزاد مجبوری کے تحر کہ میری پارٹی کا سے نشان لے لیا گیا اب میں آزاد نہیں ہوں پر میں اپنے ووٹر کے سامنے میں ان کو نظر نہیں آسکتا آپ سمجھ لیں میں نے وہ عمر ایار والی ٹوپی پہنے رکھی ہے اب میں نہیں نظر آتا لیکن میں ہوں میں ایک ایلیمنٹ ہوں میں ووٹر ہوں اور میرا پولیٹیکل پارٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا میرا بنیادی آئینی حق ہے آرٹیکل سترہ کے تحر کونسٹیوشن کا یہ نہیں لیا جا سکتا اب میں شامل ہو جاتا ہوں ایک جماعت سے مثال کے طور پر گھوڑا پال پارٹی اب گھوڑا پال پارٹی کا میں میمبر ہو جاتا ہوں یہ میرا بنیادی حق ہے گھوڑا پال پارٹی ریجسٹر پارٹی ہے فرض کیجئے وہ ریجسٹر پارٹی ہے اس کو وہ پارٹی ہے اب وہ جماعت ہے یہ تو نہیں لکھاوا کہ وہی پارٹی جو کہ پارلیمنٹ میں ہوگی اس کو اس کو اس کو میں بلاؤن کر سکتا ہوں یہ آرٹیکل سترہ میں نہیں لکھا اور اگر آرٹیکل سیکشن ایک سو چار میں لکھ دیا ہے آرٹیکل آئین میں نہیں لکھا سیکشن میں لکھ دیا ہے تو سیکشن تابع ہے آئین کے آئین کے خلاف نہیں جا سکتا وہ شرط جو آئین نے نہیں لگائی وہ شرط سیکشن نہیں لگا سکتا ایکٹ کا یہ بڑی واضح چیز ہے یہ سیٹیں جانی چاہیے تھیں تحریک انصاف کو اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ جو بڑی جواعتیں ہیں ہماری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ان کو اس ایٹموسفیر میں یہ ایک فراخ دلی دکھانی چاہیے ایک وزیر آزم بن گئے دوسرے ان کے آہ الحمدللہ ہماری پارٹی کے وہ صدر بن جائیں گے اس خوشی میں ہی کہ ان کو آہ یہ اقتدار پھر مل گیا ہے اور بڑے آہ اتمام سے ملا ہے تو اس خوشی میں ہی ان کو یہ فورگو کرنی چاہیے اپنے جو میمبرز ہیں ان سے آہ ان کو ریزائن کروانا چاہیے اور یہ طریقہ انصاف کو دے دینی چاہیے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بیرسٹر اعتزاز حسن معروف کانوندان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں چوئی صاحب بلڈ ایٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں تاخیر کو انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دینے کے مطارق قرار دی ہے تو اس اب کیا کہیں گے فارم فورٹی فائف کا مسئلہ ہے کل الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ فارم اپلوڈ کیے دوبارہ سے یہ فارم ہٹا دیے گئے تو یہ جو ایک ابحام ہے اس کو تقویت نہیں مل رہی یہ جو کانٹورورسی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹ پہ لگائے تھے جابنوں نے تو کسی کنسرن آدمی نے یا کسی اس معاملے میں انٹرسٹ لینے والے آدمی نے کسی نے کوئی ان کی سکرین شاٹس لے لیوں کیونکہ یہ تو ان کی بد دیانتی اور ریگنگ کا بالکل واضح ثبوت ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ راجہ سلمان راجہ کی جو فارم ففٹی تھری ہے اگر اس میں فورٹی ون لکھا ہوا تھا تو اس کو تھری فورٹی ون کر دیا ہے اور پانچ کے ان سے کو اکثر انہوں نے زیرو بنا دیا ہے گول اور اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے فورجری ہوئی ہوئی ہے یہ چیز تو چیف الیکشن کمیشنر کو ہتھ کڑی لگوائے گی اگر یہ چیز ہے یہ یہ تو بچتے نہیں ہیں اس طرح اور اس کو حلو جی سر جی سر کانٹیو کریں چوئی سر ہاں تو یہ تو یہ تو بلکل میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس نے نوے دن سے زیادہ نگرانوں کو حکومت کرنے دیا اور خیبر فختونخواہ اور پنجاب کے نگران سبا سال سے بیٹھے رہے ہیں نوے دن کے بعد اکانوے دن وہ الیکل ہو گئے تھے ان بے روپیوں کو بٹھائے رکھا ہے اس الیکشن کمیشن نے کہ ڈیٹ نہیں ہم دیتے ڈیٹ دے دی تیس اپریل اس سے مکر گئے ڈیٹ آٹھ اکتوبر دی اس سے یہ راجہ سلطان جو ہے وہ اس سے مکر گیا اب یہ بھی ڈیٹ دی ہے تو ککر اس کو آگے ڈیٹ دے دی انہوں نے ہر طرح آئین کو اور یہ جو بلے کا نشان لیا یہ بھی غلطی تھی یہ بھی آئین شکنی تھی اب یہ آئین شکنی سے بعد یہ تو آتے نہیں اور پتہ نہیں اس میں اس میں میرا خیال ہے کہ جام بہت برا ہونا بہت برا ہونا چوئی صاحب نئی پارلیمنٹ بھی بن گئی ہے وزیر آزم بھی بن گئے ہیں آپ نے پارلیمنٹ کا جو سیشن تھا اس میں تقاریر بھی دیکھی ہوں گی فیس ایکسپریشن بھی دیکھی ہوں گے باڈی لینگویج بھی دیکھی ہوں گی چوئی صاحب میاں نواز شریف وزیر آزم بننے کے لیے آئے تھے لیکن میاں شہباز شریف وزیر آزم بن گئے نہیں اس کا تو اتنا دکھ ان کو نہیں ہونا چاہیے ان کی بیٹی چیف منسٹر ہو گئی بڑی خوشی کا مقام تھا ان کے لیے پر ان کا چیرہ جو تھا وہ بوجاوہ تھا آپ اگر وزیر آزم نہیں بنے بھائی بن گیا بھائی آپ کی ہر بات مانتا ہے تو اس پہ آپ کو رنج کیا آپ کو تو اس طرح پھر ہاتھ ملاتے پھر نہ تھا آپ وہ رونک ہی نہیں تھی وہ فتح کی کامیابی کی رونک وہ ان کے چیرے پہ ہی نہیں تھی آپ آپ دیکھیں آپ نے کیا کچھ کیا آپ نے یہاں تک کیا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی نہیں تھی گورنمنٹ میں جو آپ کی اتحادی ہے اس کے گھر بھی ڈاکہ ڈالا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتا اللہ تارڈ کو لاہور سے غور گجرہ ہمارا کرنے اپنی اس کی سیٹ بھی نہیں ہے لاہور سے اس کو لاکھ ووٹ مل جائیں گے جبکہ بلاول بھٹو زرداری کو پنگرہ ہزار ملتے ہیں بلاول بھٹو زرداری آئی ٹیل یو واس ڈی موس پاپلر کینیڈیٹ این پاکستان وہ اس نے جس سے کیمپین کی ہے جس طرح اس نے اپنی ایک شخصیت کو ایٹ 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 سچ ایٹ ایٹ اس کوئی بڑوں کے جگروں میں اور ہمارے جیسوں کے جگروں میں نہیں پڑا وہ بڑا کام اور سیریس ایشوز اس نے لیے چوئی ساتھ تھوست کوئی نہیں آیا you you love me i love you too وہ اس قسم کی کوئی اس نے بات نہیں کی اس نے تھوست اس نے یہاں تک وارڈنگ دیا کہ سینئر لیڈرشپ کو بھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ میں نہیں ہونے دوں گا اب یہ اور بڑی شاہستگی کے ساتھ اس نے کیمپین چلائی اس کو اس کو جو ایک سند سے آیا ہوا لیڈر اس کو اتا اللہ تاور ہرا دے لاکھ وارڈ سے یہ انہوں نے تو ڈاکہ ہمارے گھر بھی ڈالا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھوئی صاحب مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جی جی آپوزیشن میں بیٹھے وے لوگ ہیں ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے ان کا کام ہے لڑائی جگڑا کرنا انتشار پھیلانا چوئی صاحب آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیا یہ اسی طرح کا ذہنی توازن ان کے ٹھیک نہیں ہے ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے نہیں مریم کو پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ شریف خاندان میں اگر کسی نے ارد کیا اپنی پوزیشن تو مریم نے کیا مریم کی دو تین باتیں یاد رکھنی چاہیے میں ان کے بہت خلاف ہوں اور بہت نقاد ہوں پر ایک بات کہ مریم اپنے باپ کے ساتھ جب واپس آئی ہیں پاکستان تو وہ سیدھا جیل جانے کے لیے آئی ہیں وہ ائرپورٹ سے ہی ان کو پہلی مرتبہ جام وہ ائرپورٹ سے ہی لے گیا ہے اڈیالہ اور کوئی ان کے پاس امید نہیں تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ہو جائے لندن پلائن میں کوئی یہ سارا ہوا ہو پر ہمیں مجھے اس وقت یہ خیال لکھتا پھر مریم نے جس طرح جل سے گرم کیے ہیں جس طرح اس نے تقریریں کیے ہیں جس طرح وہ پھر ہی ہے پاکستان اس کو اس سے کریں نشرت دیں کہ مریم کے دونوں بھائی بھائی تو ہوتے وہ کیا کہوں کس کی طرح جانور چھوٹا سا ہوتا اس کی طرح چھپے رہے لندن آنے کو تیاری نہیں والدہ فوتو یہ نہیں آئے دادی فوتو یہ نہیں آئے ان کی لاش کے ساتھ اور یہ اب مریم نے شریف خاندان کو اس مارکے میں زندہ رکھا ہے پھر مریم میں ذرا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چاہیے نا فیصلہ کن شخصیت یہ ذرا زدی ہوں گی پر فیصلے دروس کرنے یا اس قسم کے معاملات پہ میرا نہیں خیال کہ ہم بہت بھروسہ کر سکیں گے کیونکہ ان کے لباس کا ہی ان کو سب سے زیادہ میرا خیال ہے دیان رہتا ہے اور but she has to be given credit کہ وہ چیف منسٹر کے سلوٹ پہ آکے بیٹھی ہیں اس آفیس میں and in in مسلم لیگ نواز there was no one else who deserved it more than her چیف منسٹر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو اتحاد ہے یہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کتنا ٹائم پورا کرے گی ایک سخت اپوزیشن کا ان کو سامنا ہے اور یہ تحفظات ہیں کہ فارم فورٹی فائی کی وجہ سے یہ جیت کر آئے ہیں یہ بہت زیادہ زور و شور سے بات کی جاری ہے یہ تو فورٹی فائی یہ تو فورٹی سیون والے ہیں زیادہ تر ان میں سے اور مطلب ہے اب کئی پیپلز پارٹی والے ہیں سندھ سے جو وہ ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں اتنا زیادہ ان کی اپنی پوزیشنی اتنی اچھی تھی پنجاب سے یہ اکھڑ گیا ہے نون لیگ لاہور سے لیکن یہ اب کتنا عرصہ چلتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین کوئی نہیں کی جا سکتی you can predict nothing in پاکستان except the past پر ایک دو چیزیں یہ فارم فورٹی فائی اگر انہوں نے ادھر لگا دی ہے نا ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ election commission کی اور اس کی اگر تصویریں لوگوں نے لے لی ہیں اور محفوظ کر لی ہیں تو یہی بہت بڑی ان کے یہ انکشاف ہو جائے گا ان کے اس سازش کا اور ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہوگی besides other اور مشکلات یہ تو mandate چوری کیا گیا اتنا واضح ہے کہ مطلعہ اور ہر طرح انہوں نے election میں یہ دکھایا ہے کہ ہم اس election پہ داندلی کریں گے ایمپنی ایس اٹھائے گا ایمپی ایس اٹھائے گا ایمپی اٹھائے گا کینڈیڈیٹس اٹھائے گا تجویز کنندہ اٹھائے گا تاہید کنندہ اٹھائے گا کارزاک نام ضد کی چھینے گئے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے بیل ہوتے ہوئے تیرہ تیرہ مرتبہ چودہ چودہ مرتبہ ان کو واپس ڈالا گیا ہے سیل میں اور یہ بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے نا کمال کا فیصلہ ہے اور اس کو بھی سلام ہے اس فیصلے پر بابر ستار نے یہ یہ ساری عدلیہ دیکھ رہی تھی چیف جسٹس فیض عیسیٰ بھی دیکھ رہے تھے چیف جسٹس فاروق بھی دیکھ رہے تھے یہ سب چیف جسٹسز دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں اور اسلام آباد میں بالخصوص یہ نوایت پڑ گئی ہے کہ آپ زمانت کرا کے پندر بھی محطبہ نکلیں تو پندر بھی محطبہ پولیس پکڑ لیتی ہے یہ بابر ستار نے اس میں جو ہاتھ ڈالا ہے یہ ایک کوئی بابر ہی کر سکتا تھا اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ سیول سوسائٹی کے لیے یہ انسانی حقوق کے لیے یہ جو ایک افسر شاہی کی سواب دیدی طاقتیں ہوتی ہے اور پولیس کی ان کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور ڈیپٹی کمیشنر کو ایک ساہ چھ مہینے سزا دینی میکسیمم کنٹیمٹ کی اور ڈی پیو کو بھی یہ بھی لائک ایک تحسین اور ستائش ہے اور یہ فیصلے ہماری تاریخ وقالتی تاریخ تاریخ عدالتی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھیں چوئی صاحب بس کوئی ایک رپلائے چاہیے اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں سر یہ باہر آئیں گے مستقبل کے اندر آپ کو نظر آتا ہے یا بھی ان کی قید بڑی لمبی آپ کو نظر آتی ہے نہیں نہیں یہ باہر آ جائیں گے یہ جلدی آ جائیں گے ان کو آسف علیہ داری صاحب کی طرح گیارہ سال نہیں کاٹنے پڑیں گے ان کے گیارہ مہینے بھی شاید نہ ہو اور یہ ان کا قد بڑا ہے یار جتنی مخالفت کرتے ہیں یہ پی ڈی ایم والے ان کو کہتا رہا ہوں کہتا رہا ہوں یہ اس کو آہ پانسی کوٹری میں ڈالتے ہیں آہ عمران خان کا قد دس فٹ اور بڑھ جاتا ہے یہ اس کو آہ اس کے وزیٹرز کو چار چار چھے چھے گھنٹے باہر بٹھاتے ہیں اس کا قد بڑھ جاتا ہے یہ عاصف علی زرداری صاحب کو بی بی لینے جاتا ملنے جاتی تھی جیل میں دو بچے اٹھا کے تو بی بی کا دعمالیہ تک لوگوں کی آنکھوں میں چلا جاتا تھا تو یہ جتنی تکلیف اس کو پہنچائیں گے اس وہ جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے میرے چیل میں نے بھی کل آہ یہ نمبر لیا قیدی نمبر آٹھ سو چار یہ جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے اس کا قد بڑھتا جائے گا جون جون اس کا قد بڑھے گا اتنا زیادہ شہباز شریف نماز شریف اس سے ڈرتے رہیں گے اور اور ڈرتے جائیں گے اور اس کا پروگرام اس کے لیے تنگ کریں گے اس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ بھر رہا ہے اس کو وہ آرام سے بیٹھا ہے ایک دفعہ آدمی مطمئن ہو جائے جیل میں میں نے بھی جیلیں کارتی ہیں تو بڑا کو کچھ نہیں پھر کر سکتا اس کو صدائیں دلوار ہیں اور صدائیں بھی اس طرح کے حشر کر رہے ہیں ذابطہ فوجداری کا ذابطہ دیوانی کا آئین کے آرٹیکل دس اے کا اور کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو پر یہ اس کے فائدے میں ہی جا رہا ہے اور ان کی یہ شریف خاندان کی بدقسمتی ہے اور کہ عطا اللہ تعالی جیتے بلاول بھٹو ذرداری سے اور اون چودری اون چودری کو کون جانتا ہے ووڑ ڈیڑھ لاکھ ووڑ لے جائے لاہور میں اور سلمان راجہ کو گھرا دے کوئی حد ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ الیکشن کمیشنل نے کیا کیا ہے بہت شکریہ معروف قانون دان بیریسٹر چودری اعتزاز احسن آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو بیری مچ علی بھائی آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پشاور ہائی کوٹ کا جو آج فیصلہ ہے جس میں سپیکر کو حلف دینے سے روکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مقصود نجستوں کا معاملہ سب سے پہلے تو فلسطین پہ ایک بات کر کے آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں کافی عرصے سی یہ ظلم رواہ ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب الیکٹرونک میڈیا پہ اتنا شور نہیں ہے اور نہ یوٹیوب کی دنیا میں میرے خیال میں ہمیں اپنی آواز اٹھاتی رہنے چاہیے کم از کم پاکستان میں یہ گوز جو ہے زندہ رہے تو یہ جو ظلم ابرپاہ ہے وہاں پہ یہ امت مسلمہ کے لئے پہ ایک تمانچہ ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن ہمارے کام ایسے ہیں کہ اب اغیار ہم سے کوئی ڈر ان کو محسوس نہیں ہوتا اور جب تک ہم امت مسلمہ کے طور پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے جب تک ہماری آواز میں تباہ نہیں نہیں آئے گی جب تک ہم مسلحت کا شکار رہیں گے ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ ای ہی ہوگا اور یہ صرف فلسطینیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن کہ مسجد اقصہ وہاں پہ ہے قبلہ اول تمام مسلمانوں کا ہے ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لئے آواز اٹھائیں پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اٹھائیں گے حکومت سے بھی یہی استدعا ہے کہ اپنی ساسی اختلافات اپنی جگہ لیکن جب بات فلسطین و کشمیر کی ہو تو ہمیں مضبوط آواز اٹھانی چاہیے پیشاور آئی کورٹ نے اس ظلم کے محول میں ایک اندھیری رات میں ایک صبح قاضب کی روشنی کی طرح ایک شمع کی طرح کردار ادا کیا ہے اور میں اس بات پہ فخر و خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وکالت کے زمانے کی شروع کے دن پیشاور ہائی کورٹ میں اپنے استاد محترم عبداللطیف آفریدی شہید کے ساتھ لے ان کو شہید کر دیا گیا لائر یونی فارم میں وہاں سے جو فیصلہ آیا ہے اب امید بند چلی ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ جو بٹوارہ ہوا ہے مالی غنیمت کی طرح ہمارے ووٹوں پہ جس طرح سے یہ جھپتے ہیں جس طرح چیل جھپٹتی ہے اپنے شکار پہ تو ایسے تو چیل بھی نہیں کرتی میرے خواہد میں کچھ کہتی ہے کچھ چھوڑتی ہے جس طرح سوہ دو دھائی کروڑ پونتین کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کے ووٹ بینک کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ہمارے جو دھائی پونتین کروڑ ووٹ ہیں اس کے پیچھے جتنی عظام کری ہے کیا ان کا حق نہیں ہے کیا ان دھائی پونتین کروڑ ووٹوں میں خواتین نہیں ہیں یہ تو ان کا حق ہے آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا وہ آپ کی مرضی ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا لیکن ہمارا حق اٹھا کے کسی اور کو کیسے دے سکتے ہوں یہ تو ایسے یہ کہ کسی علاقے میں آپ کا زمین کا تنازع ہو اور بجائے اس کے کہ عدالت آپ کا حق دے یا اس کو التباہ میں رکھے اس کو اٹھا کے کسی ہمسائی کو دے دیں جس کا اس پر کلیم ہی نہیں ہے ہمارے ان سیٹوں پر تو کلیم ہی نہیں رہائیں گا زیادہ سے زیادہ کلیم یہ ہے کہ ملنی چاہیے یا نہیں جب تک نہ دیتے تب تک اس کو ویکنٹ ایک لیسٹ رکھ دیتے بیسے پرلیمانی امور کے سابق وزیر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا رجحان نہیں ہے کہ ایسے کام ہم کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو پرلیمان کے خلاف عدالت میں جانا پڑے لیکن مجبوری میں آپ کو جانا پڑتا ہے جب انصاف نہیں ملتا تو یہ جو فیصلہ آیا ہے ایک بار پھر اپنی روایت کے پر قرار رکھتے ہوئے مضبوط فیصلہ آیا ہے امید ہے یہاں سے انصاف ملے گا اور انصاف کی اس شمع کو سپریم کورٹ میں بجھنے نہیں دیا جائے گا علی بھائی فارم فورٹی فائف کل الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے اور اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے ریموو کر دیئے آپ لوگوں کے بڑی ریزرویشنز ہیں آپ سمیت کئی پولیٹیکل پارٹیز کی ریزرویشنز ہیں انتخابات پر تو کیا یہ جو ابحام ہے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے جو کنفیوجن ہے دیکھیں کل بھی ایک بڑے چینل پہ محترم شازیب خانزادہ صاحب کے ساتھ میں نے کچھ فگرز دیئے اور صرف ان حلکوں کے نام ممبران کے بتا دیتا ہوں جہاں پہ ہمارا بہت بڑا کلیم ہے ویسے تو بہت سے ایسے بھی ہیں جہاں ظاہر ہے اتنے ہائی پروفائل حلکے نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہم جیتے ہیں اس وقت ایک سیچویشن آن گراؤنڈ یہ ہے کہ سترہ سیٹیں مسلم نون جیتی ہیں ایک سوٹھٹر ایک سو اسی کے قریب ہماری سیٹیں ہیں محترم نواز شریف صاحب اپنے سیٹ ہار چکے ہیں نہ صرف مہنسیلہ سے بلکہ اور سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے تو ایسے فگرز مجھے یاد ہیں میرے خواہل میں دکٹر صاحبہ کے کوئی ایک لاکھ ایک ہزار ہیں بڑے میاں صاحب کے کوئی اسی ہزار ہیں میاں صاحب ہار چکے ہیں شہباز صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں عیصن اکنال صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں محترمہ مریم نواز شریف صحبہ اپنی سیٹ ہار چکی ہیں قیسرہ الہی صاحبہ اپنی سیٹ جیت چکی ہیں خوجہ عاصف صاحب کے فیکس توڑھ ہمارے فیđرم پینتالیس میں موجود ہیں محترمہ ریانہ دار صاحبہ جو ہمارے بھائی عثمان دار اور مردار بھائی کی والدہ محترمہ ہیں خاتون اپنی سیچ چیچ چکی ہیں آدھی تو کل حق اور سچ سامنے آئے گا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے باطل ہائی مٹنے کے لئے تو یہ منڈیٹ پر ڈاکا جو ہے وہ پڑا ہے ایکچول فارم پنتالیس الیکشن کمیشن کو اپلوڈ کرنے چاہیے آٹھ فروری والے کوئی بھی اس میں اگر نیچے سے منپلیشن ہوئی ہے وہ نہیں اوریجنل فارم پنتالیس اپلوڈ ہونے چاہیے بڑی دیر لگائی ہے اور جب اپلوڈ بھی کیے ہیں تو اس میں بہت سے ایشوز سامنے آئے ہیں میرے خیال میں پوری قوم کے سامنے ایک کچھا چھٹا سامنے آ گیا ہے جو کمیشنر چھٹا صاحب نے ایک کچھا چھٹا کھولا تھا میرے خیال میں ان کے ایک مسلحہ تن بیان جو بعد میں انہوں نے دیا اس سے وہ پول بند نہیں ہو سکا وہ پول کھل چکا ہے کیونکہ انتظامیہ کے اندر اسے ایک ہائیسٹ اوفیشل کی طرف سے ایک سوال اٹھا ہے اور میرے خیال میں ان کی زبابندی کی بجائے سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے ان الزامات پہ ان جت صاحبان پہ مبنی ایک جوڈیشنل کمیشن بنائے جن پہ اس شخصیت کے الزامات نہیں ہیں الزامات صحیح ہیں غلط ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کے لیول پہ ہونی چاہیے کیونکہ الیکشن پہ حملہ یا الیکشن کو چھوڑانا یہ آئین کو سبورٹ کرنا کے برابر ہے اس لیے اس پہ ہائیسٹ پروفائل اور سب سے ہائیسٹ فورم تو الیکشن سپریم کورٹ ہی ہے وہاں سے جوڈیشنل کمیشن اس پہ بننا چاہیے تھا انکوائری ہونی چاہیے تھا بڑے لیول پہ اور ہم اب بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس الیکشن پہ ایک جوڈیشنل کمیشن بنے اور جن جن حلقوں پہ اعتراضات ہیں چاہے ہمارے ہیں یا ہمارے خلاف کسی کے ہیں ان سب کی نویسٹیگیشن ہونی چاہیے مریب نواز صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا وہ تو وزیراعلا پنجاب بن گئی ہیں شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا وہ سیڈھا رہے ہوئے ہیں وہ وزیراعظم پاکستان بن گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی حلف لے چکے ہیں تو سر یہ کس طرح پھر معاملات چلیں گے آپ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں دیکھیں کیوں نہیں مانیں گے اگر وہ پروپر ووٹ لے کے آتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے اقتدار کے سکندر مرزا صاحب بھی بیٹھ گئے ایسے تو عیوب خان صاحب نے بھی شبخون مارا زیاد صاحب نے بھی مرہوم نے بھی شہید نے ظاہر ہے ہوای حادثے میں شہید ہوئے تھے تو شہید تو کہنا پڑے گا پڑے گا وردی میں تھے تو انہوں نے بھی شبخون مارا آئین کو جو ہے سب ووٹ کیا مشہرف صاحب نے بھی امرجنسی لگا کے سب ووٹ کیا تو وہ بھی بیٹھے رہے دس دس آن تو بیٹھے رہے کیا آئین کے خلاف یا اصولوں کے خلاف آ کے بیٹھنے سے چاہے سو سال بھی بیٹھیں سو سال بعد جو ایک دن آتا ہے وہیں دن کوتوال کا ہوتا ہے تو لمبے عرصے تک یا غیر آئینی طور پر بیٹھنے سے آپ کو لیجیٹمیسی نہیں ملتی ہے باس صاحب لیجیٹمیسی ملتی ہے آپ کو آئین سے اور آئین بنتا ہے اصول اور انصاف سے اور انصاف کا تقضی یہ ہے کہ اب آپ نے جہاں منڈیٹ دیا ہے وہ ریزلٹ وہی سے نکلے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سادہ حق ایتھرک ان کی باڈی لینگویچ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا آپ بھی وہاں پر موجود تھے باڈی لینگویچ چہروں کے تاثرات وہ کیا بتا رہے تھے آپ کو اور میاں صاحب تو وزیراعظم بننے کے لیے آئے تھے تاثرات یہی تھے جو دن کی روشنی میں جب آپ کی کوئی جیب مار رہا اور آپ اس کا ہاتھ جھٹ سے پکڑ لیں اچھا میں آج مریم نواز صاحبہ نے لہور میں ایک پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ نے لہور میں پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو مانڈ سیٹ ہے وہ لڑائی کا ہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو یہ کوئی معاملات سلجتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید الیکشن ہوں گے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے دیکھئے یہی وہ بات تھی جو آپ یعنی شاہ سینے رینکر حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک دفعہ ریز کیے تھے پچ سے چھ مئنے پہلے جب خان صاحب تو ظاہر جیل میں ڈال دیئے گئے میں تازہ تازہ جیل سے نکلا تھا میر صاحب ملک سے باہر تھے ان کے ابھی آنے کے امکانات پی نہیں تھے اور یہ وہ ٹائم تھا جب بلکل میڈیا پر ایک طا سے ہماری زباہ بندی تھی بڑی مشکل سن پروگراموں میں آ رہے تھے اسی وجہ سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج سے چھ مہینے پہلے جب ہم جیل سے میں نکلا میں نے جیل سے نکل کے ایک بات کی تھی کہ سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام کی طرف ملک کو جانا چاہیے خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا یہ اُز زمانے کی بات ہے جب میاں نواز شریف اور نواز شریف ابھی ملک سے باہر تھے اور اُن کی طرف سے ابھی یہ بیانہ نہیں آیا تھا کہ سارڈی گل ہو گئی ہے یہ اُز زمانے کی بات ہے تمام یہ تجویز پیش کی تھی سطر مملکت کو کیا برائی کرم جتنے بڑے لیڈر ہیں جماعتوں کے جو اُن کے ہیڈ ہیں جو اُن کے چیف ایگزیکیٹیو یا چیر مین یا جو بھی ہیں تو این پی کے ایمل ولی خان ہے جماعت اسلامی کے جناب سید سراج الحق صاحب جمعیت علماء اسلام کے جناب ملانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح ایم کیو ایم ہے علاقائی جماعتیں ہیں چردری صاحب وغیرہ کی جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو بھی جماعت بیچتی ہے ان کی اور نوم لیگ سے ان کی جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب جو بھی آتے ہیں اور خاص کر خان صاحب کوئی ان کو جیل سے نکال کے ختم کر کے ان کو بنائیں بٹھائیں صدر صاحب کو ککاتا اور ایک نکتے پہ کوئی اور مفاہمت کوئی چیز نہیں ظاہر ہے انختلاف اس بے اختلاف اس بے اقتدار تو رہے گا سیاسی مخالفت رہے گی اور برپور ایک نکتے پہ اور کوئی نکتہ نہیں آزاد شفاف ہو اس کے لیے انیبلنگ انوارمنٹ ہو اور اس کے لیے جو ضروری خانون صادی ہے وہ بھی کر دی جائے تاکہ جب الیکشن ہو تو وہ الیکشن آپ کے پاس ایک نئے راہ کو کھولنے کا ایک کھڑکی بنے ونڈو اپرچنٹی بنے یہ میں نے اس وقت باقی تھی چہ مہینے پہلے اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ کی آج یہ بیٹھک نہ کی سب کو آزاد شفاف الیکشن پہ اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے بھی کچھ ذمہ دار سینئر لوگ ادھر بیٹھے ہو تاکہ ہر طرح سے سیکیورٹی کور بھی ہو اس کو کہ کوئی حادثہ نہ ہو کوئی معاملہ نہ ہو ہر طرح کی پروٹیکشن ہو پولنگ سٹیشنز کو اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ اٹھا کے دیکھیں میں شیئر کرنوں گا آپ کے ساتھ وہ پروگرام کے ایکلپس تو میرے سے لکھنے میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ آئندہ الیکشن کے بعد ایک بار پھر دھنگلی کا سور ہوگا اور یہی روڈے ہوں گی اور لوگ نکلے ہوں گے جیتنے والا بھی چیخے گا ہارنے والا بھی چیخے گا اور آج آپ دیکھ لیں جیتنے والے ہم ہیں ہم تو اتجاج کر رہے ہیں جو ہارنے والے ہیں ان کے بھی دماغ گونے ہوئے ہیں اس لیے وہ لوگوں کو پاگل کہہ رہے ہیں تو سب لوگ چیخ رہے ہیں ایوان کے اندر بھی چیخ و پکار ہے ایوان کے باہر بھی چیخ و پکار ہے تو وہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ چھے مہینے پہلے اگر سینئر سیاستدانوں کو بٹھا کے اور اس وقت صدر مملکت کوئی سٹیپ لے لیتے اور میں سمجھتا ہوں صدر صاحب کی بھی ہاتھ بندے ہوئے ہوں گی اس لیے یہ شاید نہ لے سکے نو وقت پہ الیکشن ہوا صبحی نو وقت پہ الیکشن ہوا قومی اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نو وقت دن میں الیکشن ہونا تھا پنجاب اور بختونخواہ کا اور ساٹھ دن میں ہونا تھا قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان کا دونے جگہ وائنیشن ہوئی ہے آئین کی کس آئین کے تحت مطرم نقوی صاحب بیٹھے رہے نوے دن کے بعد اور کس آئین کے تحت ہمارے اتہائی قابل اعترام جناب انوارلہ قاکر صاحب ساٹھ دن کے بعد ایک دن آپ نہیں بیٹھ سکتے جو ان کے فیصلے ہوئے ہیں ان کو قانونی پروٹیکشن کیا ہے کیا یہ جو ابھی پارلیمنٹ آئی ہے یا ان کو قانونی ان فیصلوں کو آئینی پروٹیکشن دے گی جو ان کے انتظامی یا آئینی فیصلے تھے کابینہ کی جو کروائی تھی کہ اس کے پیچھے کون سا لیگل کوگر ہے جب آپ آئین کے خلاف جا کے کوئی فیصلے کرتے ہیں جتنے بھی فیصلے کریں ان کی بنیاد تو غلط ہے تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوئیں کہ اگر ہم اس وقت پہ کوئی شورا کرا دیتے صرف ایک ایجنڈے پہ آزاد صفاف ایلیکشن ہو جو جیتے وہ حکومت بنائے جو ہارے وہ جم کے اپوزیشن کریں آج آپ دیکھ لیں علی بھائی بڑا کوئی ایک رپلائے چاہیے آپ سے آپ احوان تک پہنچے ہیں کن مشکلات کا سامنا تھا آپ کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا تھا اس سے انبازہ لگا لیں آنچ مہینے لگے اٹک برچ سے کرتے ہوئے ایشوز تھے کیا ایشوز تھے آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے اللہ کے کرم سے ایک رات سے زیادہ ووٹ پڑا اور اٹھان سف ازار کی لیڈ ملی لیکن یہ ان حالات میں جب ہمارے الیکشن کے دن بھی اور الیکشن سے ایک رات پہلے ہمارے کارکونوں کو باقاعدہ پولیس کی دمکیاں مل رہی تھی صاف بات بتا رہا ہوں وہ لوگ جو ہمارے جنڈے لگاتے ہیں جو ہمارے پولنگ سٹیشنز کو کور کرتے ہیں ان کو پولیس سٹیشن اور پولیس پوسٹ سے وہاں سے کوالے آ رہی تھی لیکن وہ جم کے کھڑے رہے میں حیران ہوں کہ پولیس والوں کا کام کیا ہے کہ ایک پرٹیکلل جماعت کو آپ کوالنگ کر رہے ہیں باقیوں کو کیوں نہیں کر رہے تو وہ چلیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور وہ ہم جیت گئے آئین کے مطابق کبھی ان پولیس والوں سے بھی سوال ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا بھی اتنا قصور نہ ہو بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ نے جتا دیا خیبر پختون خواہ نے ون سائیڈ منڈیٹ ہمیں دے دیا یہاں بہت بہت ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پورے کے پی کے میں دو تہائی سے زیادہ اکثریت ہمیں دی لیکن کے پی کے میں جاناں سب سے زیادہ طریق سارل سٹرانگ ہے وہ ہے پشاور بیلی اور پشاور بیلی کا ہاتھ ہے پشاور سٹی مردان سے ہم کلین سویپ کرتے ہیں سو پرسنٹ یالہ سے گیارہ ہم جیتے ہیں تین قومی آٹھ سو بائی چار سدہ پورا کلین سویپ سوا بھی پورا کلین سویپ سواب میں میکسیمم سیٹیں لیکن پشاور بیلی میں میجر سیٹوں میں ہمیں ہرا دیا جاتا ہے حالانکہ ساجن نواز کی سیٹ ہم جیت چکے ہیں فارم ورڈو پائی موجود ہیں نور علم خان سے ساجن نواز صاحب جیت چکے ہیں تیمور جگڑا صاحب اپنی سیٹ جیت چکے ہیں فارم ار منسٹر فائنینس ان ہیلپ کاندان بنگش صاحب فارم ار منسٹر اور غلط جو لوگوں کو پکڑا گیا ان کو چھڑایا وہ اپنی سیٹ جیت چکے ہیں یہ ساری ہماری جیتی بھی سیٹیں توفت ہم دے دی گئے وہ بھی رات کے کوئی تین چار بجے کے بعد کیوں ایسا کیا گیا کیا اس سے وہ مطلوبہ نتاج حاصل ہو جائیں گے کیا عوام کی آنکھوں پہ ہم پٹی باندھ پائیں گے عوام اندھی تو نہیں تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ووٹ ہم نے کس کو ڈالا اور ریزلٹ کیوں نکلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کا حال اب یہ ہے بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا عباس شبیر کو اجازت دیجئے گا اللہ نکبان